وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَعْضَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب امان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شہر کو خیر میں بتل دے آمین جب یہ میں دعا کرتی ہوں آپ کے لئے آپ کی آسانی کے لئے دعا کرتی ہوں تو یہ دعا فرشتے میری لئے کرتے ہیں یعنی آپ کسی کے لئے دعا کریں گے تو فرشتے کہیں گے آمین یارب العالمین اس کو بھی یہی کچھ عطا فرما تو آپ بھی لوگوں کے لئے اچھی اچھی دعائیں کیا کریں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیا کریں میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کی بہت زیادہ برکت دیکھی کہ وہ لوگ جن میں شر تھا وہ چیزیں جن میں شر تھا وہ میری لئے خیر بنتی گئی الحمدللہ آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنی ہیں مشکلات پیدا نہیں کرنی یہ ہم نے اپنے چینج لے کے آنا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ عظم کر لیا ہوتا ہے ان کی زندگی کا یہی مقصد بن جاتا ہے کہ ہمارے لئے آسانی نہیں ہے تو اس کے لئے کیوں آسانی ہے اس کی زندگی کو بھی مشکل بناو تو ہم مشکلات بانٹرے والا بن جاتے ہیں تو یہی مہراج کا ٹاپک ہے پٹارٹ کرتے ہیں رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اگدتم مل لسانی یفقہ قولی رب زدن علم اللہم فکہنا فدین اشفاق احمد صاحب کا ایک جملہ ہے جو بہت مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا اور وہ مجھے بھی بہت پسند ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اللہ تعالی آپ کو آسانیہ اطاف فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطاف فرمائے یعنی کہ رب العالمین آپ کو بھی آسانیہ دے اور آپ کو یہ تفیق دے کہ آپ آسانیوں کو بانٹے میں اس جملے کو کیسے لیتی ہوں اور میں نے اس کو کیسے لیا کہ اگر میری طرف کوئی آسانی نہیں آ رہی تو میں کم از کم دوسروں کے زندگی میں تو آسانی پیدا کر سکتی ہوں تو مجھے اس کا کیا ریاکشن ملا کہ جب لوگوں کی زندگی میں آسانیہ بانٹنا شروع کی تو وہ پلٹ کے آسانیہ میری طرف آنا شروع گی ہم پہلے اپنا حق مانگتے ہیں دوسروں کا حق نہیں دیتے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں پہلے ہمیں ملے تو پھر ہم دیں گے لیکن اس رول کو بدل لیں آپ دینے والوں میں سے شامل ہوں اللہ تعالی آپ کا ہاتھ کبھی حالی نہیں کرے گا آپ مشکلات دور کرنے والے بنیں اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا آپ وہ لوگ بنیں جو رستے کے پتھر اور کانٹے اٹھا دیتے ہیں اور آپ کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی یہی کام شروع کر دیتے ہیں تو سب کے لئے آسانیہ پیدا ہو جاتی ہیں آپ وہ نہ بنیں جو لوگوں کے لئے رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں پتھر برساتے ہیں کانٹے رکھتے ہیں تو یاد رکھیں اگر سب نے مل کے یہ کام شروع کر دیا تو آپ کے اپنے باؤں بھی زخمی ہو جائیں گے تو ہمیں آسانیہ بانٹنے والا بننا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ لوگوں کی زندگی میں کر کے ان کی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں آپ جب کسی کو اپنی جگہ دے جاتے ہیں سپوز آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کھڑا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ آ کے بیٹھ جائیں تو آپ نے اس کے لئے کیا کر دی آسانی پیدا کر دی آپ نے اس کے دل میں جگہ بھی بنا لی اور آپ کے لئے نیکی بھی لکھتی گئی الحمدللہ آپ کوئی کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہیں سپوز جیسے گھر میں ڈیوٹیاں بانٹی ہوتی ہیں کہ کوئی ایک بہو ایک کام کرے گی ایک بیٹی ایک کام کرے گی آپ دیکھتے ہیں کہ آج بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ آرام کرے تو میں ایک کام کر دیتی ہوں بے شک کہ آپ کی وہ ڈیوٹی نہیں تھی آپ نے بھڑکے کیا یہ ہوتا ہے احسان یہ ہوتا ہے آسانی تو یہ لوڑ کر آپ کے پاس واپس آتی ہے تو جو انسان لوگوں کے زندگی میں خوشیاں بڑتا ہے اس کے پاس خوشیاں واپس آتی ہیں جو آسانیاں دیتا ہے اس کے پاس آسانی آتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ہم خود پریشان ہوتے ہیں پر ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے لئے آسانی پیدا کر دیں تو ہمیں کرنی چاہیے ہم کیوں انتظار کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں خوش نہیں ہوں تو یہ کیوں خوش رہے ایسا نہیں کرنا جب آپ اس کی مدد کریں گے تو اس کے جواب میں آپ تک آسانی واپس آئے گی دیکھیں آپ اگر وارٹر سائیکل دیکھیں پانی کا سائیکل دیکھتے ہیں برف ہے برف پگلی پانی بنا اور پانی سے پھر وہ بخارات بن گئے غائب ہو گئے آپ کو لگا پانی ختم ہو گئے نہیں وہ رہتا ہے وہ اسی کائنات میں رہتا ہے اور وہ پھر بخارات کی شکل میں پھر اس کے بعد بادل بنتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے اور پھر بارش آپ پہ ہی برستی ہے دیکھیں تو کوئی چیز اس دنیا میں ختم نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ قرآن میں آتا نا کہ جس نے ذرا بھر بھی بھلائی کی وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرا بھر بھی برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا تو یہاں سے ہمیں سسٹم پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی ویلیوگر ذرے کے برابر بھی ہے تو وہ اس کا آپ کو عجر ملے گا ملے گا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عجر دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے ایک تو عجر ہے جو بعد میں ملتا ہے نہیں جیسے آپ دیکھیں نماز ہے ٹھیک ہے نماز جو ہے جب ازان ہوتی ہے تو آپ کو بلائے جاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ تو وہ کامیابی صرف آپ کی آخرت پر بیس نہیں ہوتی وہ کامیابی آپ کو اس دنیا میں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں ان کی دنیا بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جب آپ نیکیاں کریں گے جب آپ لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کریں گے تو نہ صرف آپ کی آخرت بہتر ہوگی بلکہ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور ایک اور آسانی کی آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کوئی انسان مشکل حالات میں آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کی طرف مذکر آ کے دیکھ لیں اس کی بات سن لیں وہ سکتا ہے آپ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں معاملات آپ کے اختیار میں نہیں ہیں لیکن آپ اس کو سن لیں اس کو سننے سے وہ لائٹ ہو جائے گا آپ نے شاید ایک ورڈ سنا ہو کتھارسس شاید آپ لوگ نے سنا ہو یہ ایک ٹرم ہے جس میں انسان اپنی فیلنگز اپنی اموشنز کو بیان کر دیتا ہے پھر وہ لائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کچھ لوگ رو لیتے ہیں تو وہ ان کا کتھارسس ہو جاتا ہے آپ جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں ان کا گصہ نکلتا ہے چیزوں کے اوپر وہ چیزیں توڑ کے سیٹسفائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب کسی کوئی بات سن لیں گے تو ان کا کتھارسس ہو جائے گا وہ ریلیکس ہو جائیں گے سنانے سے سننے سے مسئلے شاید اسان نہ ہو لیکن وہ مسئلے ہلکے ضرور ہو جاتے ہیں تو سننے والا بنیں ٹھیک ہے آپ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ان کو دعا دے دیں وہ بہت پریشان ہے آپ ان کو حوصلہ دے دیں حوصلہ افضائی کر دیں یہ بہت بڑی چیز ہے اپریشیٹ کر دینا اور پھر ان کو یہ کہنا کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بات اپنے ساتھ جوڑ لیں مجھ سے جب کچھ لڑکیاں نصیحت مانگتی ہیں کہ منیبہ ہمیں نصیحت کریں تو ان میں سے میری ایک بڑی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہوپ پھیلانے والی بنیں جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ دوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے ہم یہ محاورہ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ تنکہ بن جائیں آپ جب لوگ ڈوب رہے ہیں جب غموں میں ہیں دپریشن میں ہیں پریشانی میں ہیں تو آپ ان کے لئے وہ ہوپ بن جائیں صرف یہ کہہ دینا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ یقین کریں اس جملے سے ان کے عادی ٹنشن دور ہو جائے گی لیکن وہ یقین کے ساتھ کے اور جب آپ کہنا شروع ہوتے ہیں وہ ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی معاملات کرنا شروع کر دیتا ہے تو جب کوئی آپ کے پاس آئے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ پریشانی میں ہے وہ کرز میں ہے کچھ بھی ہے آپ نے اس کو کہنا ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو کہتے وقت آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے جو آپ زبان سے ادا کریں ویسا ہوگا انشاءاللہ ویسا ہونا شروع ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کرنی ہیں جب ہم آسانیاں پیدا کریں گے تو وہی آسانیاں ہماری زندگی میں آئیں گی اس وقت آپ کسی بھی مشکل میں ہیں کسی بھی پریشانی میں ہیں سوچیں آپ کے اردگیر کون انسان ہے جس کی آپ مدد کر سکتی ہیں وہ کون ہے جو آپ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ کون ہے جس کی ذرا سی مدد سے اس کی زندگی بدل جائے گی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر لاکھوں کا کرزہ ہے لیکن کسی کے دن کے کھانے کے لئے روٹی نہیں ہے کسی کا راشن آپ میں ڈلوا دیا تو اللہ سبانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا وہ دیر و دیر کرزہ اتار دے گا تو ہم نے اپنے اردگیر دیکھنا ہے جب آپ لوگوں کی زندگی میں ایک ڈیفرنس کریئٹ کر دیں گی ان کی زندگی کو بدل میں تھوڑا سا کردار ادا کر دیں گی جو آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس ہو کے ہر چیز واپس آتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ پیدا کرے گا آج کل جو ملک کے حالات جارے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وائرس کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے لوگوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں بہت زیادہ لاؤس ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم عورتیں گھر میں بٹھی نہیں ہیں ہمیں اتنا نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے لوگوں کی جابز چلی گئی ہیں بہت برے حالات ہیں اس مشکل حالات میں آپ ان کے لئے سہارا بنیں جو آپ کر سکتی ہیں وہ کریں آپ کسی تک یہ پیغام ہی دے دیں کہ دیکھیں چلیں مدد کرتے ہیں ملکہ کچھ نہیں تو چلیں آپ کسی کو آٹا ڈلوا دیں کسی کو ڈال دے دیں کوئی بھی کام کریں آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنا کردار ادا کر لیا جب آپ سے سوال کیا جائے گا روزہ محشر کہ آپ نے کیا کیا تھا تو آپ کیا کہیں گی کہ نہیں وہ میں کسی ٹیم کا انتظار کر رہی تھی کسی ٹیم کے ساتھ ملکہ مجھے کام کرنا تھا میرے پاس اتنے ریسورس نہیں تھے حالا کہ آپ کر سکتی ہیں جو آپ کر سکتی ہیں آپ کریں آپ کسی کے اگر دودھ بجوا سکتی ہیں دودھ بجوا دیں رمضان ہے روحفظہ کی بوٹل کسی کو پنچھا دیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنا شروع کریں ایک اور بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کچھ آسانیاں ایسی ہوتے ہیں جو لوگوں کے کہنے سے پہلے کر دیا کریں آپ کے گھر میں ماں باپ ہے بڑے ماں باپ ہے وہ بیٹ سے اٹھنے لگے ہیں چار بھائی سے اٹھنے لگے ہیں آپ نے ان کی جوتی ان کے سامنے لا کے رکھتی تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو آپ نے ان کے لئے سانیاں پیدا کی ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کا نہ پتا ہو آپ نے لا کے ان کے پاس وہ چیز رکھ دی رات کو انہیں اٹھنا ہے تو آپ نے ان کے پاس پانی رکھ دیا ان کو نہیں پتا لیکن آپ نے ان کے لئے سانی پیدا کر دی یہ آپ نے وہ نیکی ہے جو آپ نے چھپکے کیا اس کا جربہ بہت زیادہ ہے آپ سوچیں کہ آپ واش روم میں تھے اب واش روم میں پانی تھا آپ چاہتی تو وہاں واپس آ جاتی لیکن آپ نے سوچا کہ کوئی سلپ نہ ہو جائے تو میں وائپر پھیر دیتی ہوں چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں اس نیکی کو واش روم کے اندر آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اس سے کسی کی تکلیف آسان ہوگی کوئی در سلپ نہیں ہوا اور آپ نے اپنا کردار ادا کر دیئے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان پر فوکس کریں آپ کو لوگوں کی زندگی میں آسانیاں بانٹنے والا بننا ہے اللہ سبنات اللہ آپ کی طرف ہر آسانی کو جلدی سے بھیج دیں اور آپ کو جو جو پریشانی ہے اللہ سبنات اللہ ان سے دور کر دیں اللہ سبنات اللہ ہمیں لوگوں کی زندگی میں برکت بنا کے بھیجیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ